اسلام علیکم میل باکس میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا حوست آفتاب اقبال خواتین و حضرات آج مختلف باتیں میل باکس کے حوالے سے ایک تو اس کی ٹائمنگ آپ کو بتانا کہ انشاءاللہ ایز آف ٹوڈے بھی ایف ڈیسائیڈڈ کہ میل باکس سات بجے ہم اپلوڈ کر دیا کریں گے سات بجے پاکستان سٹینڈر ٹائم دیٹ مینز سیون پی ایم آپ اس حساب سے اس کے ساتھ اپنا کلاک ایڈجسٹ کریں کیونکہ اس طرح تصادم ہوتا ہے ہمارے مختلف پروگرامز کا میل باکس بڑے ٹائم پہ لگ جاتا ہے لیکن بیچارہ او ایم سی اوپن مائک کیفے اس کی وجہ سے سفر کرتا ہے تو سات بجے اس کا ٹائم ہے دوسری گزارشات یہ ہیں کہ ایک بھرمار ہے کوئریز کی اور اب یہ کوئریز صرف یوٹیوب اور فیس بک تک ہی محدود نہیں ہیں باقیدہ فون پہ لوگ پوچھنا شروع ہو گئے ویٹس ایپ گروپ میں پوچھنا شروع ہو گئے ہیں کہ جی آفتابیاں کا کیا بنا ہمارا خون جگر اس میں شامل ہے اور آپ ایپسولیٹلی رائٹ آپ نے میری گزارش پہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ تقریباً ایک لاکھ ابھی کل تک آلماسٹ ہنڈر تھاؤزنڈ ہو چکی تھی سبسکرپشن جبکہ ہم نے اس کے اوپر کچھ بھی نہیں دیا سوائے بہائنڈ دس سینز دو چار چیزیں دی ہیں لیکن اس حوالے سے سب سے پہلی گزارش یہ کہ آفتابیاں ہمارا پیرلل ایک بہت تگڑا چینل ہوگا یہ میرا آپ سے وعدہ تھا جیسے چند دن پہلے ہم نے ناصر چنیوٹی والا وعدہ پورا کیا پھر سٹینڈرڈ لیول آف دے شو اس کے بارے میں میں نے گزارش کی تھی کہ ذرا رمضان گزر جانے دیں ہمیں سیٹل ڈاؤن ہو لینے دیں اور یہ جو کووڈ نائنٹین کا چنگل ہے جس میں بیسے تو پوری دنیا آئی ہوئی ہے ہم خصوصی طور پر آئے ہوں ہیں میڈیا سے متعلق لوگ تو یہ بھی تھوڑا سا ریلیکس ہو لیں انشاءاللہ یہ شو اپنے گزشتہ آب و تاب سے بھی اوپر جائے گا تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا آپ پہ در پہ ہم آپ کو چیزیں دکھا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے لینڈ مارکس ہوتے ہیں یہ ہم ان سے بینیاز ہو کے کام کرتے ہیں ریٹنگ میٹر ضرور کرتی ہے لیکن اصل ریٹنگ آپ کے اندر ہوتی ہے وہ ہے سیٹسفیکشن آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے کام کس لیول کا کیا ہے پنجابی میں کہتے ہیں مگرون لائے ہیں یا اس کا حق ادا کیا ہے تو وہ وعدے ہم نے پورے کیے اب اگلا وعدہ خاکسار پورا کرنے جا رہا ہے آفتاب یہاں سے متعلق لیکن یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے اور آپ اتنے سستے چھوٹیں گے بھی نہیں سارے سانو کہہ رہا ہے بابو نیکس ٹائم ایک کام کرو میری گزارش مانوں گے کیوں ہور کے دی میں مننی یہ تھے نہیں تم یا اس طرف بیٹھا کرو یا باہر بیٹھا کرو تم بلکل فلانکس پہ بیٹھا باہر بیٹھا کرو فلانکس پہ بیٹھا کرو میں جب لینس کو ایڈریس کر رہا ہوتا ہوں تو بھائی میرے تم اس میں شامل نہیں ہوتے آجی بیچوے تو آڈی نا آکھ ہیں جنہیں ہندی رہتے کل پر سو یہ میری انگلی کو کہہ رہا تھا تو ایسا نہیں ہے میں جب کہہ رہا ہوں کہ آپ سستے نہیں چھوٹیں گے that means ہمارے ویورز اس لیے کہ ہو سکتا ہے آڈینس کے ساتھ میری محبت تم سے بھی زیادہ ہو نہیں میں ان کو کچھ دے کر لوں گا ایسے تو میں آپ سے بغیر کچھ دیئے کچھ لیتا ہوں کبھی پھر کیا لیں گے میں اب کچھ دینے جا رہا ہوں مجھے اجازت دیں تو میں بتاؤں گا میں نے محسوس یہ کیا ہے کہ ڈیجیٹل کے حوالے سے اچھا کانٹنٹ پروڈیوس ہی نہیں ہو رہا آپ کو یہ بھی آ دوگا خصوصاً آپ سب کو ابھی کل پر سو ینگ ویلاغرز ینگ یوٹیوبرز بہت شکریہ ادا کر رہے تھے کہ جی آپ کے کہنے پر ہم نے تین سال پہلے سوچ اوور کیا ڈیجیٹل پہ تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں فیصل شیر جان کا اس جیسے اساتذہ کا جو کہا کرتے ہیں یہ نباز ہے میڈیا کے نباز ان کا ہاتھ میڈیا کی پلس پہ ہوتا ہے یہ فیوچرسٹک بات کرتے ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایف ایس جے تو دور حاضر کا محمد بن تغلق ہے دو سو سال بعد کی بات فیوچرسٹک بات تو ڈیجیٹل از دی فیوچر آپ کو سیلف ایمپلائے کرتا ہے یہ کام آپ کو کسی کا مرہون منت نہیں رہنے دیتا آپ اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں خود احتصابی کا عمل جو آپ نے سن رکھا ہے وہ پریکٹس کرتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ بات اب میں نے نہیں کرنی میرے چینل پہ یہ چیز کچھی پکی نہیں جائے گی میں اس طرح کی ہاں کہیں کہیں ہم چکے ہمارے شو کی نویت اس شو کی بات کر رہا ہوں نویت ایسی ہے کہ بعض اوقات آپ کو لاؤڈ مزاک کرنا پڑتا ہے بعض لوگوں کے نزدیک وہ والگیریٹی کے مدار میں داخل ہو جاتا ہے ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ نہیں وہ جو ایک باریک سا ایک فاصلہ ہے وہ قائم رہے چنانچہ آفتابیاں کو ہم اگنایٹ کرنے لگے ہیں سٹارٹ کرنے لگے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کیوں مصروف ہو گئے تھے اس ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں آپ سب کو پتا ہے کہ کوویڈ نائنٹین نے ہمارا حشر کیا کیا ہے ہم آج ایک چیز پلان کرتے تھے وہاں برباد ہو کے پڑی ہوتی تھی اور میں ہستا ہی رہا ہوں میں کبھی دکھی نہیں ہوا کیونکہ مجھے تو پتا ہے اللہ تعالیٰ کا سکرپٹ جو ٹائم لائن اس نے وضع کر رکھی ہے ہم اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے چنانچہ آفتابیاں کو ہم پہلا سٹکوم دینے لائے رہے ہیں سٹکوم جس کی شدت سے کمی تھی ایک اچھا ڈراما اور میں اس کا نام لے رہا ہوں چینک والا جن چینک والا جن چینک والا جن اس کا نام لائن اور اس میں میں ون لائنر ابھی نہیں بتا رہا یہ میں اس دن بتاؤں گا جس دن لانچ کرنا ہے اس کی لانچنگ پہ اس کا ون لائنر بتائیں گے لیکن اس میں سے کچھ کردار ابھی سامنے بیٹھے ہیں کچھ کردار ابھی یہاں موجود نہیں ہے لیکن یہ بیوٹیفل ایڈیشن انشاءاللہ پاکستان میں بہت اچھا ڈراما بن رہا ہے بہت اچھی چیزیں ہو رہی ہیں خوشگوار چیزیں ہو رہی ہیں کومیڈی کے حوالے سے ہم تھوڑا سا پیچھے ہیں منوٹنی کا شکار ہیں یہ انشاءاللہ اس حوالے سے فریشنس لے کر آئے گا لانچ ٹیٹ کب تک ایکسپیکٹڈ ہے یہ قیمت ہے جو ادا کرنی پڑے گی ہمارے ویورز کو اور یہ ہے سبسکرپشنز لاکھ تو اٹھے تھے ہویا پہ ہور کی چاہیئے تھا لاکھ تو چیز ہی کوئی لاکھ تو آلریڈی موجود ہے اب آپ نے جانا ہے ہافہ ملین پہ پانچ لاکھ پہلے کریں جس دن ہم ڈراما لانچ کرنے جائیں گے انشاءاللہ اس دن تک پانچ لاکھ ہو چکا ہوگا یہ میری آپ سے بھی گزارش ہے اور یہ میں تم سے نہیں کہہ رہا لینز میں کہہ رہا ہوں اور سیدھی آنکھوں سے کہہ رہا ہوں کہ براہ کرم سبسکرپشنز میں اضافہ کیجئے اس لیے کہ آپ ادھر سے اپنا رول پلے کریں گے تو ادھر سے ہم انتھ کر دیں گے آخیر کر دیں گے انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا کانٹینٹ دیں گے یہ تو کامیڈی تھی نا اب اگلی چیز تھوڑی سی لرزہ خیز ہے اس کے لیے میں گزارش کروں گا کہ آپ ہافہ ملین مزید کیجئے گا گو کہ یہ ہم لانچنگ پیرلل ہی کریں گے یعنی کہ دس لاکھ ہاں جی ایک ملین ایک ملین تک تو آ جائے نا فوراں بھئی یہ جو ایک ملین ہے یہ تو آپ صرف ایک دو شوز کو دے رہے نا آفتاب اقبال ایک ملین ہے تو ایک تو خبردار ہے دوسرا او ایم سی ہے ایک آدھار پروگرام ہے پیس ٹو فیس بھی ہے ہمارا یہ میل باکس بھی ہے لیکن تگڑا کانٹینٹ اس ڈراما خبردار کے بعد سب سے تگڑا کانٹینٹ ہمارا ڈراما ہوگا اور یہ جو لرزا خیز بات میں کر رہا ہوں that is news based that is crime based جو real life میں crimes ہوتے ہیں اور پھر follow up نہیں ہوتے ہیں مثلا کیا سر مثلا مختلف crimes جنہیں ہم follow up follow up کا تو رباد ہی نہیں نا ہمارے جنرلزم کو یہ بہت بڑی بیماری ہے یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم بڑے زود فراموش ہیں ہم زود فراموش اس لیے ہیں کہ جن لوگوں نے جو ہمارے بھمپو ہیں نا جنہوں نے اس ٹرمپٹ کو بجائے رکھنا تھا شور مچائے رکھنا تھا وہ خاموش ہو جاتے ہیں کہ آج کل رنگ روڈ کا بڑا شور ہے آپ دیکھی گا پولیٹیکل مقاصد جب پورے ہو جائیں گے تو کسی کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ اس رنگ روڈ کی بنیادوں میں ہمارے بچوں کے بچوں کا خون ہے اسی طرح ریال لائف وہ کرائیمز جو اگینسٹ ہیومینٹی ہوئے ہیں وہ کرائیمز جو اگینسٹ فیملی ہوئے ہیں وہ کرائیمز جو اگینسٹ دسٹیٹ ہوئے ہیں ان سب کو ہم لے کر آئیں گے تھوڑی سی رینائٹمنٹ بھی ہوگی دوکیمنٹ ہوگا وہ ضروری نہیں کہ آپ اس میں بہت دلچسپی لیں کچھ لوگ نہیں لیں گے لیکن وہ چینک والا جن میں دلچسپی لیں گے وہ ایک دو اور چیزیں ہیں مسئلہ نے ایک دو اور کیڑھی ہیں ادھر بھی جاتا ہوں اس میں تم بہت انوالڈ ہو تم اور سونیا ملتانی یہ ملادہ کچھ سلاب تے ڈراما بناوڑا کے ہوئے یار اس سے تمہیں سلاب ہی کیوں یاد آتا ہے کیونکہ ان کی بات سلاب کے علاوہ ہوتی نہیں آپ کو سوانجنہ کیوں نہیں یاد آتا آپ کو عام کیوں نہیں یاد آتا آپ کو خجوریں یاد کیوں نہیں آتا آپ کو پراتھا یاد کیوں نہیں آتا آپ معافی کیوں نہیں دے دیتے اس کر دیں یہ ہسدے واسدے کرانی افرمیشن ساری ہوتے سال بعد سلاب ہونا ہر شاہر ناڑ لے گیا وہ بڑا ہستا بستا علاقہ ہے میں اس علاقے کو جانتا ہوں اور بڑا پرسکون ہے وہ وہ رولوں میں نہیں پڑتا اچھا جی ادھر آجائیے ایک سٹوری جیسے آپ پوچھ رہے ہیں شاید آپ کو آئیڈیا کلیر ہو جائے کہ سٹوریاں کیا ہیں کیسی کیسی سٹوری بڑی علمناک عبرتناک کہانیاں لیکن اس کے اندر سے اصلاح کا پہلو اٹھانا ہے وہ کیا ہے کیونکہ اب تو ہم صرف جینللسٹ نہیں نہ رہے اب تو ہم پروفیسر ہو گئے ہیں اس فیلد آج سے تیس سال پہلے میں کرائیم ریپورٹر تھا الحمدللہ میری دلچسپی کرائیم ریپورٹنگ میں آج بھی ویسی کی ویسی ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی سب سے اچھی کرائیم ریپورٹنگ ٹیم آج میرے ساتھ کام کر رہی ہے وہ وجہ ہے میرا پیشن ہے اب ایج سے پہلے ایک کہانی بلکل قریب کی کہ خوب پورا فیصل آباد کے درمیان ایک قصبہ ہے کہ ایک آدمی ہے اس نے بچوں کو اٹھا کے نہر میں پھینگی تو وی ہیو میڈ اپ ویری گوڈ ڈاکیومنٹ آنے اور اس کا مقصد لرزہ خیزی نہیں ہے ہم اس کے بغیر ہی شور شرابہ بڑا کر لیتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ قربانی تو ہوگی ان چار محصوم جانوں نے ایک نہ چاہتے ہوئے ظاہر ہے ایک قربانی دے دی معاشرے نے اس سے سبق کیا لیا اگلا سٹیپ کیا ہوگا ہم کب شیرنگ میں جائیں گے ایک کسی بزرگ نے بڑی شاندار بات کہہ رکھی ہے اس کا لبے لباب کچھ میرے ذہن میں اس وقت ہے کہ کسی نے پوچھا کس سے کہ آپ کو سب سے بری آواز کیا لگتی ہے نے کہا کہ بری آواز سب سے بری سب سے محیب سب سے گندی آواز جو میں کبھی نہیں سننا چاہوں گا وہ ہے کہ ایک بھوکا ہمسایہ ہے اور اس کے ساتھ والے گھر میں کھانے کے برتنوں کی آواز آ رہی ہے جس میں کھانا کھایا جا رہا ہے اور مزے سے ایک خوشحال اور آسودہ زندگی کے آثار ملتے ہیں مجھے یہ آواز سب سے بری لگتی ہے اب اس میں علامت ہے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اب بھی وقت ہے شیرنگ میں چلے جائیں خدارہ میں لفظ شیرنگ استعمال کر رہا ہوں اور تواتر سے کر رہا ہوں پچھلے دو سال سے کہ خیرات دے دینا صدقہ دے دینا زکاة دے دینا یہ تو آپ پر ویسے ہی فرض ہے یہ تو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے اگر آپ حیبز ہے نا تو اس کا حق ادا کریں شیرنگ میں جائیں یہ ہے آسن کام ایک سٹپ آگے اگر آپ شیرنگ میں جاتے ہیں تو خدا کی قسم میں اس سیٹ پہ بیٹھ کر اللہ کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں آپ اللہ کے ساتھ بزنس کرنے جا رہے ہیں پھر یہ کیسی بدنصیبی ہے کہ آپ اس میں مشکوک ہوں سکیپٹیکل ہوں کہ اللہ کے ساتھ بزنس میں پتہ نہیں فائدہ ہوگا کی نہیں ہر آنکھیں بند کر کے کریں بزنس شکر کریں کہ وہ آپ کو موقع دے رہا ہے آپ دعا کریں کہ وہ توفیق بھی دے موقع آپ سب کو ملا ہوا ہے ہمارے ملک میں جتنے ہیبز ہیں نا یہ بڑا غریب ملک غریب ملک غریب ملک ہم نے شور مچایا جتنے ہیبز آپ کے ملک میں ہیں اگر وہ شیرنگ میں چلے جائیں ساؤتھ ایشیا پورے کو کنٹرول کر سکتے پورا ساؤتھ ایشیا تین چار چھوٹے چھوٹے اردگرد کے ملک بھی کٹے اس میں ڈالنے تب بھی ان کے پاس اتنا ہے اور پھر جب آپ شیرنگ میں جاتے ہیں تو اس میں اضافہ کئی سو گناہ کئی سو گناہ ہوتا ہے وہ گندم کے خوشے اور دانو والی مثال یاد رکھا کریں یہ قرآنک لینگویج ہے اچھا جی یہ ہماری وہ جو crime stories ہیں اس میں پھر رنگ روڈ میں بتا چکا ہوں اس میں پھر ایک لانڈری لسٹ ہے ایسے events کی جو ہوئے ہمیں یاد نہیں کہ ابھی وہ کدھر گئے کیا یہ کافی ہے کہ وہ دو بدبخت تھے جنہیں پھانسی کی سزا ہوگی جنہوں نے موٹر وے پہ پاکستان کو ضلیل کیا تھا بدنام کیا تھا انسانیت کی دھجیاں بھی کھیری تھی پالو اپ کیا ہوا وہ میکنزم جو اس دن کار فرما نہیں تھا کیا اس میں کچھ جنبش ہوئی کیا پولیسنگ میں کچھ تبدیلی آئی کیا سگنلز اور کمیونکیشن میں کوئی معاملہ ہوا کیا سیوک سنس میں کچھ اضافہ ہوا یہ ساری چیزیں بھی اسی کا حصہ ہیں ال ڈی اے کی عمارت میں آگ لگی تھی چوبیس بندے جل گئے تھے کیا فالو اپ ہوا یہ بھی اسی کا حصہ ہے چنانچہ اب میں حق بجانب ہوں ببو صاحب جب میں کہوں کہ یار اس کو ایک ملین پلس کیجئے گا ہم اور نہ بھی آپ کریں گے یہ بھی میں آپ کو بتا نہ بھی کریں گے نا میں تب بھی انشاءاللہ یہ کام تو ضرور کروں گا البتہ نہ آپ کو فلمیں دکھاؤں گا یہ ڈراما بھی شاید میرا پہلا نہیں آخری ڈراما ہوگا ساری آڈینس کو گزارش ہے کہ آپ تابعہ کو سبسکرائب کریں وہ کریں گے وہ کریں گے انشاءاللہ کریں گے ضرور کریں گے لیکن اس کے لیے میں آپ کو فلمیں دوں گا یہ تیسری چیز کی طرف آرہو یہ جو میں نے ٹرائم سٹوریز کہی ہے یہ بالکل بے لاؤس ہے آپ بالکل نہ کریں سبسکرائب میں پھر بھی یہ کروں گا اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں یہ سیریس چیز ہے سیریس چیز میں آپ نہ کاروبار کر سکتے ہیں اور نہ مزاہ کر سکتے ہیں نو ہاں اگر آپ نے اچھی فلمیں دیکھنی ہیں وہ آئیڈیاز تھے نا فلموں کے پانچ سات فلمیں تو آج بھی ادھر ہے پانچ چار ادھر ہیں آج ہاں جی وہ تو ہے اتنی ہوتی ہیں لائف ٹائم میں اور کیا تو اگر ہمائیوں سعید میسر نہیں ہے اگر سجل علی میسر نہیں ہے تو کوئی پور مینز ہمائیوں ہوگا کے نہیں تو نئی نہیں پاکستان میں ٹائلنٹ کی کمی نہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پسٹ ٹیئر سیکنڈ ٹیئر تھرڈ ٹیئر یہ تو فورٹ ٹیئر تک بڑے بڑے تگڑے ایکٹرز ہیں اور پیسہ سارا تو ایکٹرز لے جاتے ہیں جی 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 جیسے آپ کے شو میں سارا پیسہ میں لے جاتا ہوں میرے پہ بڑا الزام ہے سر بڑا ٹھیک ہے سب تو بڑے ایکٹر تو سی ہی ہو ٹھیک ہے پھر آپ میری جگہ کسی اور کو بٹھائیں سستہ شو کر لیں تو فلمیں میں دوں گا بہترین فلمیں یہ صرف کیفی کو پتا ہے کہ میرے دماغ کے پچھلے حصے میں کیسا کیسا سکرپٹ کیسے کیسے آئیڈیاز ہیں اس کے لیے آپ کو ملین پلس پہ جانا پڑے گا آپ جائیں گے تو میں پھر سوچوں گا نہیں سر وہ جائیں گے عوام محروم نہیں رہنا چاہتا اللہ کرے وہ جائیں آپ ادھر سے کام شروع کریں میں ادھر سے کیمرہ کھول لوں گا آپ سے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ یہ چینک والا جن برینڈ نیو کیمرہ پہ ہوگا یہ کہا تھا اور یہ بھائی صاحب جو گمبل والے بیٹھے ہیں یہ گواہ تھے میں نے کہا تھا کہ برینڈ نیو کیمرہ حالانکہ یوز کیمرے میں اور برینڈ نیو کیمرے میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا وہ امپورٹ کر لیا گیا ہے کل اس کا ٹرائل رن یہاں پہ ہو چکا ہے گمبل آ چکے ہیں چیزیں سپورٹس جو ہوتی ہیں ڈیجیٹل پہ تو آپ کو زیادہ تردد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی بہت کم پہ اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت اتنی رکھی ہوئی ہے لیکن اس میں خود احتسابی اس کا خیال رکھیں وہ جو کمیونٹی گارڈ لائنز ہیں یوٹیوب کی اور فیس بک کی تو اس سے بھی زیادہ سخت ہیں ان کا خیال رکھیں سر میرا بھی ایک سوال ہے یہ جو آفتابیاں ہیں اس پہ کوئی پرائیوٹ پروڈکشنز بھی چل سکتی ہیں یا نہیں کیوں نہیں چل سکتی جس کے پاس اچھی چیز پڑی ہے آئے میرے ساتھ شیئرنگ میں جائے ابھی شیئرنگ کی بات ہو رہی تھی شیئرنگ پہ جائیں اور کل چلا لیں بہترین لیکن چیز اچھی ہونی چاہیے سوال یہ ہے کہ وہ چیز جو اس پر ڈبے میں پڑی ہے وہ کیوں پڑی ہے وہ سب سٹینڈرڈ ہوگی تو پڑی ہوئی ہے سر میرا بھی ایک سوال ہے سر آپ نے ہم سرائیکیوں سے وعدہ کیا تھا کہ آپ ایک سرائیکی پروگرام کریں گے جانگلی زبان پہ بھی وہ کب ہوگا ایک پروگرام کا وعدہ ہے وہ انشاءاللہ وہ کریں گے وہ جو میں کہہ رہا تھا آپ کا اور ببو کا ایک سلسلہ وہ میں ابھی راز رکھا ہوا ہے وہ ایک آئیڈیا ہے میں یہاں پر ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا میں سمجھ رہا تھا یہ صوبے کا کہہ رہی ہیں آپ کو کہ بنا کے دیں گے یار نارمل بات ہے یار یہ تو واقعی ایک سیدھی سیدھی سی بات کی سرائیکی صوبے کی بات تو ہمارے ساتھ نہیں نا آپ کریں گے وہ اگلے ٹینیور میں کرے گا عمران اگر کر سکا تو اس میں نہیں کرے گا اچھا جی وہ جو پروگرام ہے نا ایک پروگرام تو ہے نا مختلف لینگویجز کا جی سر خاص طور پر پنجاب میں بولی جانے والی گردو نوا میں بولی جانے والی زبانیں وہ تو ہیں وہ ایک گفتگو کا وہ تو بہت ہی آسان ہے تونیا وہ تو تمہارے اور ان لوگوں کے کرنے کا کام ہے وہ تو تمہارے پیچھے اس کا پروفیسر بیٹھا ہوا ہے یہ بڑے آرام سے بڑے سکون سے ناگی صاحب کر لیں گے یہ پروجیکٹ میں سجیسٹ کروں گا آئیشہ بل ٹیک کیئر آف اٹ آئیشہ بل بی پرسنلی انوالڈ جو ہماری ڈیجیٹل کی ہیڈ ہے اور میں میک شور کہ وہ اس میں اتنی دلچسپی لے جتنے اپنے دیگر معاملات میں لیتی ہے جو ایک پروجیکٹ ہے جس کی تیاریوں میں میں لگاؤں ہوں پچھلے پچھے ماں سے صحیح اور اب وہ اپنی کوئی شکل دکھانے لگا ہے اس کا سیٹ کتے لارے ہو اڈا وڈا سیٹ بل لگ رہا ہے نا کہیں نہ کہیں تو لگ رہا ہے سانو کیوں نہیں داس رہے میں کہ اس سے بامو چلا دینا جائے یار یہ ناں بابو کچھ باتیں بتائیں نہیں جاتی نظر لگ جاتی یہ نظر والی بات نہیں ہے آپ نے واقعی بات ڈش ڈش والی ہی کی ہے اگر وہ پورا کرتا تو میں کر دے نظر والی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ بعض چیزیں آپ کا ٹرےڈ سیکرٹ ہوتی ہیں بلکل صحیح میں نے ڈسکلوز کر دیا ایک آخری چیز رہ گیا آج کا میل باکس بھی بہت لمبا ہو گیا بعض چیزیں جیسے میں چینک والا جن ڈسکلوز کر دیا میں نے کرائم سٹوریز کر دی میں نے ٹیم کا نام نہیں لیا کسی دن وہ بھی آپ سے ملوائیں گے کہ کیسے کیسے سٹالورٹس ہیں ہم نے ٹیم میں ڈالے ہوئے کچھ نام ایسے ہیں جو یہ آخری پروجیکٹ جو میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اس میں ایڈ ہو گیا ہے ٹیم کو جوائن کر لیا ان لوگوں نے کچھ مزید کریں گے کچھ لوگوں کو آپ جانتے ہیں آپ نیوز کے دنوں سے جانتے ہیں وہ جو آخری پروجیکٹ ہے وہ ویب ٹی وی وہ ویب ٹی وی کیا ہے ویب ٹی وی بسکلی ویب سائٹ جس میں آپ کے ویڈیوز بھی ہوں گے جس میں آپ کے کولمز بھی میں ایک طویل عرصے بعد پھر سے کولمز لکھنے لگا ہوں تو میرے کولمز بھی اس نئے پروجیکٹ کا حصہ ہوں گے اور وہ ہے آفتاب اقبال کے اسی بینر تلے اسی نام سے جیسے سائٹس ہیں بہت بڑی بڑی سائٹس ہیں ہماری ویب یہ بہت بڑی بڑی سائٹس ہیں پھر اس کا نام کیا ہوگا آفتاب اقبال آفتاب تو اس کو بیٹھ کے تھوڑا سا موڈیفائی کیا ہے اس کا وہ آپ سنیں گے دیکھ لیں گے تو اس حوالے سے ہمارا ڈائریکٹر نیوز کون ہوگا ہمارے او ایس آرز کون کون ہوں گے کیا کیا سلسلہ ہوگا وہ سارا کچھ کیا جا چکا ہے یہ سب کچھ میں نے ماہ رمضان میں کیا ہے جو آپ سمجھتے ہیں میں ویلا بیٹھا رہا ہوں فارق بیٹھا رہا ہوں میں نے کیمرے کے سامنے نہیں جانا تھا کیونکہ آپ اس اٹائر میں اس موڈ میں کیمرے کے سامنے نہیں جاتے باقی میرا دماغ تو آئیڈل رہی نہیں سکتا تھا تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم انقریب پیش کرنے جا رہے ہیں یہ تو خیر ڈیفرنٹ ہے یہ جو ویب سائٹ ہے نا یہ جو ٹی وی ہے ویب ٹی وی اس کا آفتابیاں سے کوئی تعلق نہیں لیکن باقی جو گزارشات میں نے کی ہیں وہ ذہن میں رکھی ہے کہ ڈراما کرائم سٹوریز اور فلم پروپر فلم ٹیلی فلم نہیں پروپر فلم وہ مشروط ہے آپ ہمیں دو ملین پہ لے کے جائیں اور لے جانے میں کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں تو ہم فلموں کی طرف بھی آ جائیں گے باقی کام ہم شروع کر رہے ہیں کرائم سٹوریز تو ہم نے انشاءاللہ یعنی اندازہ کر لیں کہ دو کرائم سٹوریز تو بگن وید ہم نے کر لی ہیں تیسری کے اوپر کل یا پرسوں میں خود جا رہا ہوں اب مجھے اسلامباد پنڈی جانا تھا میں نے اپنی وہ پوری جو سکوارڈ ہے کرائم سٹوریز جو کرتے ہیں تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ارادہ ہو ان کے جی ہم وہ رنگ روڈ پروجیکٹ ہے وہ کرنے جب میں نے کہا تو پھر لیٹس سینر جائز وہاں پہ ملاقات بھی کر لیتے ہیں ساؤنڈ آن ٹیپ جو ہے کپ شپ ان کے ساتھ بھی ہو جائے کیونکہ اس پروجیکٹ میں وہ سب انوالو رہے ہیں تو یہ ہے ہماری ساری فیوچرسٹک پلاننگ افتابیاں کے بارے میں پلیز اب کسی بدگمانی کا شکار نہ رہیے گا کہ ہم نے افتابیاں کہا ہم نے اس میں سے کیا لینا تھا لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے کہنے پر ایک لاکھ کر دی ہے تو آپ اس میں کچھ چیزیں ایڈ نہیں کر رہے تو سب سٹینڈرڈ چیز پیش کرنے سے بہتر ہے کہ آپ تھوڑا سا انتظار کرنے جب مناسب ٹائم آئے گا بہترین کانٹنٹ آئے گا وہ کانٹنٹ یقین کریں ہم نے اپنے لیے نہیں آپ کے لیے بنا دی پتین وزرات آج کے میل باکس کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے میل باکس میں اجازت دیجئے اللہ حافظ